ہیلو ایوری بڑی ویلکم تو ڈیوائنلی گائیڈڈ ڈبل سی ڈبل سی ڈبل سیڈ کیسے ہیں آپ سب لوگ میں آگئی ہوں ایک اور فریش ریڈنگ کے ساتھ اور آج کی ریڈنگ آپ کی ریڈنگ ہوگی آپ کی انرجی پر بیسٹ ہوگی کہ آج کل آپ کو کیا چیز ڈسٹرپ کر رہی ہے what is upsetting you what is disturbing you and why اور پھر why کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کے لئے guidance ہوگی یعنی کہ کونسی ایسی بات ہے جو آپ کو ڈسٹرپ کر رہی ہے آپ کو upset کر رہی ہے اور اس کی ریزن کیا ہے اور پھر اس کی بیسس پر آپ کو کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے regardless آپ کی لائف میں جو بھی situation چل رہی ہے یہ ریڈنگ سب کے لئے open ہے timeless ہے general ہے اور collective ہے تو سارے messages آپ سے مل بھی سکتے ہیں سارے messages نہیں بھی مل سکتے پیک آپ نے وہی چیز کرنی ہے جو آپ کو لگے کہ ہاں بھائی یہ چیز مجھ سے match کرنی ہے taro میں یہ messages آئے ہیں سب آپ نے اپنے اوپر impose نہیں کرنے اور ان کی بیسس پر آپ نے کوئی بھی final decision نہیں بنانا ہمیشہ آپ اپنی private reading لیں مجھ سے لیں یا کسی اور سے لیں اور جب آپ کو تسلی ہو جائے کہ آپ نے تمام information gather کر لی تب ہی آپ کسی conclusion پر پہنچیں description box پہ میرا number موجود ہے ساتھ میں second channel کا link بھی ہے دونوں ہی channels پہ reading لینے کے لیے میرا contact number ایک ہی ہے so without any further delay let's see کہ کون سی ایسی بات ہے oracle سے سب سے پہلے check کریں گے کہ کون سی ایسی چیز ہے what is disturbing or upsetting you these days کیا ہے جو آپ کو upset اور disturb کر رہا ہے آج کر اور اس کی reason کیا ہے سب سے پہلے overall energy ایک general outcome لینے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر tarot سے مزید اس کو elaborate کریں گے what is upsetting you disturbing you these days what is upsetting you disturbing you these days hidden motivation alright number one intentions playing it safe number six جو بھی چیز ہے وہ intentions پہ based ہے اتنا تو clear ہے کیونکہ دونوں cards and intentions کے آئے ہیں آپ ان کو source کا بھی کہہ سکتے ہیں but number one and number six six plus one seven spirituality کا number ٹھیک ہے six itself personality transformation کے بعد چیزوں کو working میں لانے کا اپنے اوپر effortlessly کام کرنے کا number and number one is the number one again about everything's beginning ٹھیک ہے کیا چیز آپ کو disturb کر رہی ہے upset کر رہی ہے کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ opt کرنے کے لئے struggle کر رہے ہیں کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو regulate رکھتی ہیں کچھ باتیں ہیں جو سے آپ energized رہتے ہیں آپ کو اچھا لگتا ہے آپ جو چیز صحیح معنیوں میں خود سے کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو مجھے dark سے light میں لے کر آتی ہیں وہ تمام چیزیں آپ کو upset کر رہی ہیں اور وہ اس وجہ سے کہ آپ بہت کچھ ہے not a single thing there are so many things which you want to do but you cannot آپ for example آپ جب جی چاہے travel کرنا چاہتے ہیں آپ جب جی چاہے shopping کرنا چاہتے ہیں آپ جب جی چاہے کچھ پہننا چاہتے ہیں آپ اپنی نویت سے اپنے حساب سے یعنی کہ وہ سمجھ لیجئے کہ یہ خواب ہی ہے اور حقیقتاً یہ خواب ہے کیونکہ اگر آپ ایک single individual ہیں تو یہ خواب پھر بھی پورے ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پر ہمارے معاشرے میں نہیں اجازت دی جاتی کہ ایک اکیلی خاتون اکیلی لڑکی جو ہے وہ اتنا سب کچھ کرے بہت ساری پابندیاں جو نا وہ دیکھنی پڑتی ہیں اور اگر آپ single نہیں ہیں تو پھر تو پھر تو سمجھ لیجئے کہ پابندیوں کامبار لگاوا ہے کیونکہ پھر آپ کے ذمہ داریاں اور پھر ہائی اللہ ہوئی اللہ یہ کیا کہیں گے وہ کیا کہیں گے فلانا ڈھلکا you cannot live the way you want and playing it safe آپ آپ کو بہت کچھ ایسی bearing attempts بھی ہیں جو لوگ صرف خواب دیکھ سکتے ہیں جن کے جن کا صرف لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کبھی ہوں گے یہ کبھی کیے جائیں گے لیکن آپ کو بہت ساری چیزیں بہت manipulative way میں کرنی پڑ رہی ہیں کہ ایسے کہوں کہ کام بھی ہو جائے بات بھی کنوے ہو جائے اور حام بھی نہ ہو جبکہ کچھ معاملات آپ کی زندگی کے بلکل straight forward ہیں کہ بس clear cut ختم بات اس کے بعد یعنی تڑی اب حرم میں آنے والی بات اگر کہی جائے کہ بس ختم بات یہ بس ہو گیا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا لیکن آپ کو بہت سنبھل کے بہت سمجھ بوجھ کے کرنا پڑ رہا ہے یہ سب کچھ then hidden motivations میں اگر دیکھا جائے آپ جب کبھی بھی ابھی ایسا سلسلہ چل رہا ہوگا آپ کے ساتھ کہ آپ at least ان تمام areas کو صرف سوچی رہے ہوں گے تو بھی آپ کو motivation ملتی ہوگی تو آپ کے اندر ایک spark ہوتا ہوگا کہ یار اگر میں صرف سوچنے پہ میرا یہ عالم ہے اگر میں کرنا شروع کر دوں تو پھر کیا ہی بات ہو جائے لیکن آپ کر ہی نہیں پا رہے نہ وسائل اجازت دے رہے نہ حالات اجازت دے رہے نہ آپ کا خود کے خود کے معاملات اجازت دے رہے اور بس آپ جو ہے نا وہ بہت ساری چیزوں میں کبھی لگتا ہے آپ کو ستاروں کی چال کرڑی چل لیے کبھی لگتا ہے میرے چیزیں بات اگینسٹ میں ہیں مجھے کسی کی سپورٹ سسٹم جب تک نہیں ملے گی تب تک میں کچھ نہ کر سکوں میں ایک آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک رین ڈیر ہے کتنی یونیک یعنی بارہ سنگہ والی بات کوئی ایک چیز ہے جو آپ کے اندر جو خصوصیت ہے اب اپنی خصوصیت کو کم دیکھتے ہیں آپ اپنی خامیوں کو زیادہ دیکھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میرے یہی چیز اب سب سے زیادہ لوگوں کو نظر آتا ہوگا نہیں میں یہ نہیں مطلب جو چیزیں آپ کو موٹیویٹ کر رہی ہیں آپ ان کے اوپر کام نہیں کر پا رہے اور جو چیزیں آپ کو ہیڈن پوٹینشل کے طور پر پتہ ہیں کہ ہاں بھئی یہ تو وہ چیزیں جس پر میری زندگی چلتی ہے اسی سے آپ کو آپ کو ریپیل ہونا پڑ رہا ہے تو یہ چیز آپ کو اپسیٹ کر رہی ہوگی کہ جو کام مجھے کرنا آتا ہے جس کام جو میرا فوٹے ہے جو کام میری ایکسپرٹی ہے مطلب میں اسی سے ہی میں اسی سے دور ہوں اور میں کیسے ترہا کروں مطلب نکلے کیسے شیل میں سے وہ چیز نکلے کیسے موتی جو ہے وہ نکلے کیسے وہ یہ والی بات ہے پلینگ اٹسیف آپ کو اینکلٹ پہننے کا بہت زیادہ شوق ہوگا کیوں جب سے میں کارٹ دیکھ رہی ہو تب سے میرے پاؤں پہ نظر کہہ رہی ہوں اس کے پاؤں پہ میں نہیں نظر پڑھ رہی ہے آہ آہ ہونسٹلی سپیکنگ آپ کو دیٹ پہ جانا چاہتے ہیں آپ کسی کے ساتھ ایک دیٹ پہ گزارنا چاہتے ہیں آپ کد اپنے ساتھ ایک دیٹ پہ ہونا چاہتے ہیں آپ اکیلے جانا رہنا چاہتے ہیں کچھ وقت کے لیے آپ کو می ٹائم چاہیے کچھ الون ٹائم چاہیے اور یہ سب چیزیں آپ نہیں کر پا رہے you need to play it very safe آپ کو بہت ہی بہتات ہو کر زندگی گزارنی پڑھ رہی ہے آپ وہ سب کچھ نہیں کر رہے جو کہ آپ کے اختیارات میں ہیں آپ چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں اور یہی چیز آپ نہیں کر سکتے نہیں کر پا رہے تو irritation کیا اس سے تو frustration ہوتی ہے اور پھر یہ چیزیں ہی انسان کو disturb کرتی ہیں mentally بھی physically بھی اور ساری چیزیں جو ساتھ جوڑی بھی ہوتی نا پھر وہ بھی اس میں لپیٹے میں آ جاتی ہیں تو oracle سے تو اب تک یہ پتہ چلا ہے اب taro سے چیک کریں گے تو ہو سکتا ہے situation بلکل ہی new آئے لیکن overall energy یا overall جو ایک impression آ رہا ہے کیا چیز آپ کو upset کر رہی ہے کیا چیز سے آپ آج کل disturb رہ رہے ہیں وہ چیز یہاں پہ بلکل clear نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے now let's see کہ literally taro سے check کرتے ہیں کہ what is upsetting you یا what is disturbing you these days what is upsetting you or what is disturbing you these days the death scorpio seven of wands oh my god very frustrated queen of swords اپنی پاور کو ہی نہیں use کر پارے آپ the hangman see pisces آپ کچھ ایک بات یہ بھی بہت زیادہ upset کر رہی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ستیہ ناس مار دیتے ہیں اور پھر آپ کو ان کا shit صحیح کرنا پڑتا ہے صحیح shit کو صحیح کیا کرے گا shit صاف کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے آپ کو literally آج کل دل چاہ رہا ہوگا کہ آپ اپنے بال کٹوا لیں یا آپ کو آج کل وہ کام کرنے پڑ رہے ہوں گے جو آپ کے ضمیر کو بھی گوارہ نہیں دیر کرتے ہیں with the death card and then seven of wands questioning شکایتیں اپنا دفاع کرنا اکیلے ہر حال محاس پہ لڑنا اور بہت سارے لوگ کی support ہونے کے باوجود بھی اکیلہ چھوڑ دینا اپنے norms پہ فرم رہنا آپ کسی position پر ہیں with the queen of sorts اور آپ پلین اپنے چاہتے ہیں کچھ کلرز کچھ رنگ ہوں لیکن آپ کے اوپر لیبل لگیا ہے کہ نہیں you're not allowed to تمہاری تو کنڈیشن ہرد ہیں تم میں خلق سبیلیٹی ہوگی تم تو بہت ہی رف ہو اور تم کو یہ چیز زیب نہیں دیتی تم رائیٹ لیٹ تم کو اجازت نہیں ویڈنگ فور سم چینج آپ اپنی پوزیشن میں ہی اپنی جگہ میں ہی کسی ایسے ریوارڈ ریوارڈ کا ویڈ کر رہے ہیں آپ کا کسی آرمی کے پرسن سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے ملٹری پرسن سے آپ کا آرمی بیک گراؤنڈ ہوگا یا پھر آپ کا پارٹنر آرمی سے ہیں یا آپ آرمی سے ہیں آپ کی شادی کسی آرمی آفیسر سے ہوئی ہے اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کام کسی ملٹری وغیرہ کے لئے کرتے ہیں یعنی کہیں نہ کہیں یہ ویڈنگ فور سم تیگ ویڈنگ مین کے باد تورس ورگو کیاپریکون سیون آف پینٹیکلز آئے سیون آف پینٹیکلز ایس ایک اتنے پیشن کا کارڈ ہوتا ہے کہ جس میں اتنا انتظار اتنے ڈیلے ٹیکٹک اتنا ڈیلے ٹیکٹک اتنا ڈیلے اتنا ڈیلے وہ بھی ہینگ مین کے باد جس میں اندازہ سب سے زیادہ خطرناک چیز جو اپسیٹ کرتی ہے وہ یہ کہ آپ کو اگلے کی حقیقت کا پتہ ہو اور وہ آپ کے سامنے جھوٹ بول رہا سب سے زیادہ تکلیف دے فرسٹریٹ یا اپسیٹ کرنے واری بات یہ کہ آپ پتہ ہو کہ یہ غلط چیز ہے اور اس پر آپ کو باور کر آئے جائے کہ نہیں یہی کرو یہی کرنا پڑے گا آپ کے پاس اختیارات ہونے کے باوجود بھی آپ چیز نہیں کر سکتے آپ کو بہت سارے لوگ ستیان ناز کر کے کام بگاڑ کر آپ کو فوکل پرسن کے طور پر بنا دیتے کہ ہمارے آگے آپ بھڑھیں یہ بھی ایک کاؤورڈ ایکٹ بھڑتا ہے کہ خود سامنے نہیں آنا خود سامنے آئے تو شاید ان کا راب اور دب دب آلگی ہو لیکن یہ بہت سائل جیسے گھر کا بڑا بزرگ ہے پتہ ہے کہ وہ میں بیٹھ گیا اور کوئی نہیں بولے گا لیکن پہلی بیٹھ جاؤ نہیں آخر میں آئیں گے بھرم کرانے کے لئے کلائمکس میں فلم کیوں میں کہہ رہی تھی کہ آپ اس حد تک اپسیٹ ہوئے میں کہ آپ کبھی کبھی لگ رہا ہوگا میں 360 ڈگری سب کو چینج کر رہے ہیں وہ کام آپ کرنے پڑھ رہے ہیں جو آپ نے اپنی لائف سے اپنے اصول سے اپنی اپنے نورم سے اپنی رول بک سے جو نہ آپ نے نکال دی ہیں تو آپ کو کسی ایسے لوگوں سے بات چیت کرنی پڑھ رہی ہے جن سے آپ نے کٹ آف کر لیا تھے اور آپ کو ان کی وجہ سے بہت ساری جگہوں پر صفائی دینی پیش کرنی پڑھ رہی ہیں آپ کو بہت سارے ایسے کام کرنے پڑ رہے ہیں جو کہ آپ کو موٹیویشن دیتے ہی نہیں یعنی کہ بلکل وہی چیزیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کن چیزوں کی وجہ سے سیٹ رہتے ہیں کن چیزوں کی وجہ سے خوش رہتے ہیں اور آپ ایک نئے سیرے سے کام کر رہے ہیں آپ ایک اجیوی کام کرنا پڑ رہے ہیں جو آپ کے ایک سپرٹی ہے آپ اس کے اگینس پہ کام کرنا پڑ رہے ہیں آپ جو فورٹے ہے وہ نہیں کر رہے ہیں اور آپ کو یہ فیل ہوتا ہوگا کہ چھے یار میں بیلونگ تو دس آئی ہم آئی پلانز آئی آئی گول آئی آئی ایک سپرٹیز تو وہ کتنا عجیب سا لگے گا یا پھر آپ گھر میں ہیں تو جو بلیس ہیں تو آپ کسی اچھی پوزیشن پر رہے اور پھر آپ جو بلیس ہوگئے تو پھر وہ اگر جس طرح دفتری معاملات ہوتے پھر گھر میں آجاؤ تو گھر والے دفتری معاملات پھر نہیں دو ہی دو اللہ تم آر کے کہتے چلو روٹی پکاؤ یا کچھ کرو اس طرح سینایریو ہے تو یہ آپ کو فرسٹریٹ کر رہے اگر میں ابھی بھی دیکھوں تو یہ اوپر چیز یہاں پر کلیر نظر آرہی ہے بہت ساری چیز آپ کی لائف میں ایسی ہو رہی ہیں جو آپ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہوں چلو وہ تو چلو بات الگ ہے کہ ہم نہیں چاہ رہے ہماری لائف میں یہ ہو رہی چلو فیز گزر جائے کچھ دوسرے لوگوں کا کیا وقت سیاپ آپ کو ٹھیک کرنا پڑے تو وہاں پر جو بڑی پر 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 دیکھیں کہ میں آج کل آپ کی لائف الجی ہوئی ہے and you have some other aims and other goals with the night of pentacles آپ کسی چھوٹی چھوٹی سی problems کو جنا sought out کر رہے جب آپ ایک visionary person ہے آپ کا role بڑھا ہے لیکن آپ کو بہت پیٹی ماملہ دیکھنے پڑ رہے یہ چیز آپ آپ کو وہ ہی بات بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے کہ آپ کو ڈیفین بھی اس چیز کا کرنا پڑ رہا ہے جہاں آپ کو پتا ہے کہ ایک کے ساتھ زیادتی اور ایک کے ساتھ بڑھتری ہو رہی ہے جو ڈیزر کرتا ہے وہ پٹ رہا ہے اور جو ڈیزر نہیں بڑی ڈیسیپلن لائف ہے اور اگر آپ کا ملیٹری والوں سے تعلق پڑ تو لگ پڑی queen of swords کیوں آیا ہے یہاں پر ace of pentacles آپ کے سامنے چیزیں ہوتی ہیں اور وہ آتے آتے آپ کے پاس سے چھٹ جاتی آپ کے پاس رائٹس ہیں آپ ان کو use نہیں کر سکتے آپ کے پاس بینیفٹ سے آپ ان کو apply نہیں کر سکتے آپ کے پاس authority ہے آپ اس کو impose نہیں کر سکتے آپ کے رائٹس کو hold اور کنٹرول کسی اور نے کیا وہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ فرسٹیشن اور بہت زیادہ آپ ڈسٹر اور اپسیٹ چل رہے ہیں ٹھیکے فار اگر آپ کی confidence لوس کر چکے کہ اگر آپ کوئی بھی کسی اور کی بیسز پر اپنا کوئی ڈیسیزن لے تو اس ڈیسیزن کے اوپر آپ کو دس بات سنائی جائیں گی کیا ڈیسیزن لے لیا جب کہ آپ صحیح کر رہے ہوں گے ہینگ میں یہاں پر کیوں آیا ہے دی ہی رو فرین آئی ٹھینک یو نید ٹو ٹیک آپ وہی پر ہی نظر آرہا تھا کہ آپ بریک چاہیے اور آپ بریک نہیں لے پارے آپ کو میجر لی اس وقت آپ کی جسے کہ نا چاہی نا آپ کار پی پی پر آ چکا ہے کہ you وقت می ٹائم آپ بہت ہی ریلائز کر چکے ہیں کہ میرا ہائی ٹائم ہے کہ کسی مینٹور سے ملوں کسی سپریچل پرسن سے ملوں میں اپنے لئے کوئی سپریچالیٹی کروں اور آپ کو ٹرگر ہو رہا ہے آپ کو انٹیوٹ ہو رہا ہے کہ آپ کو کر لینا چاہیے بکوز لیکن آپ کوئی بات کہ اپنے رائیٹس کو اپنی ویش کو اپنے حساب سے نہیں use کر پا رہے آپ اپنی گاڑی کا ہی سٹیرنگ اپنی مرضی سے ٹرن نہیں کر پا رہے ٹیڑی سڑک پہ بھی آپ کو سیدھا چلنے کا کاجہ ٹھٹے پڑھے تو آپ ہی کچھ بھی ہے کانٹیٹ ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ادھوائز آپ کا اج کل جو ایک اورا ہے وہ آپ کو کسی ایسے ماسٹر مائن پرسن کی آپ کو ارڈ ہے کہ آپ کو گائیڈ کر سکے کہ آپ اس فیس سے نکل سکیں وہ آپ کو نہیں مل رہا پر کیوں آیا ہے سیوین آف پینٹیکل یہاں پر کس بات کا انتظار ہے جناب ٹو آف وان جس چیز کا آپ بہت پیشنٹ ری چیزیں ہیں جو سامنے آرہی ہیں جو چیز آپ کو upset کر رہی ہیں اب میں بلکل fresh deck نکال گی اور اس fresh deck سے میں reason ڈھون رہی کیوں کیوں آپ کو آج کل یہ چیز upset کر رہی ہیں fresh deck ہوگا تو یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ریپیٹیٹیو انرجی میں آئے گی تو وہ دوسرے deck میں سے بھی نکال آئے گی ٹھیک ہے اس لئے میں fresh deck use کر رہی ہوں what is disturbing and upsetting you these days what is disturbing and upsetting you these days please مجھے reasons بتائیے کہ یہ جتنی بھی energy آئی ہے کیوں آج کل یہ disturbance اور upset attitude ہے please guide me the lovers آپ کی love life disturb چل رہی ہے کیونکہ آپ پارٹنر کے ساتھ جم پٹ میرا معاملہ آپ accused رہتے ہیں ہر وقت victim mentality میں آپ پرسن رہتا ہے ہر وقت کچھ بھی کر کے کسی narcissus سا deal کر رہے ہیں آپ self obsessed ہے یہ person جو یہ کرے وہ ٹھیک یعنی تم ناچو تو fashion ہم ناچے تو مجھ رہا ٹھیک ہے ace of pentacles taurus wargo capricorn آپ ان کی demands سے upset ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ تمام problem آرہی three of wants ہر چیز کا فیصلہ تم کرو ہر چیز کے action تم لے کر آو میرا دماغ عمل تمہارا which upsets you a lot lovers کے ساتھ offer آپ دیکھ سکتے جس قسم کی offer جس طرح کی حرکات سرنک سکنا جس طرح کی demands ان کی طرف سے ہیں with the three of wants you feel like کرو بھی چید بھی میری پٹ بھی میری ٹائیا تیرے باپ پتہ نہیں کیا ایسا کوئی زیادہ یہ repetitive ہو گیا کہ یہ بھی چیز آپ کو upset کرتی ہے کہ اس میں بھی کوئی spark نہیں ہے اس میں بھی کوئی pleasure نہیں ہے اور جس طرح کی demands اور offers آتی ہیں وہ بھی ایسی ہیں جس میں ہی اپنا input دوں میں ہی سب کچھ effort کروں یہ چیزیں بہت زیادہ آپ کو کنی یہ ریزن جس کی وجہ سے آپ زیادہ upset ہو ہیں night of cups you don't deserve کہ آپ بار بار sorry کریں لیکن آپ کو محول آپ کے سامنے ایسا بنا دیا جاتا ہے ایسا محول بنا دیا جاتا ہے کہ آپ کو ان چیزوں کی مانگ نہیں پڑھ رہی ہے جو آپ کے کھاتے کی گناہ بھی نہیں with the night of cups آپ کو apology کرو اور settle کرو معاملات ٹھیک کرو چیزوں کو with the night of cups اور person تو بلکل ایسا بیٹھا ہوگے بس آپ جلوہ دکھائیں اور فورا سب کو سیٹل کر دے لیکن جو اس نے محول کری او ہے وہ فیز اس کو نظر نہیں آتا یہ چیز آپ کو بہت زیادہ اب تو میں فرسٹریٹ کے بجا ایریٹیٹ کا لفظ یوز کروں گی آر 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 کا بیلیو اٹھتا چلا جا رہا ہے یہ محبت سے آپ کو الجھن ہونے لگی کہ جو لوگ دعوی کرتے کہ بڑی محبت کرتے لائک you don't believe this statement now کہ مجھے بڑی محبت ہے because you don't find people practicing it آپ بہت برا لگتا ہے کہ اگر اب آپ کو یہ بات بولے بہت 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 چیزوں کے لئے لیکن کر دیا جاتا ہے اور آپ کو ہمیشہ ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ you are the culprit which disturbs you so badly کہ آپ literally ایسے ہو جاتے ہیں you literally feel like crying I can feel this pain میرے شولڈر ایسے اکڑ رہا ہیں چلے ہوتا ہے بھائی ہوتا ہے ہوتے ہیں ایسے زندگی میں پتے جیسے لوگ کیا کر سکتے بہت معذرت چلیے now as I said as I promised کہ reasons بتاؤں گی آپ کو کہ آپ کیوں upset اور disturbed ہیں پھر اس کے بعد I'll tell you کہ guidance اگر یہ situation یہ reading آپ سے match کر رہی ہے تو پھر آپ کیا کر نا چاہیے ایسی کی تیسی literally یہ کارڈ جو میں بہت دیر سے دیکھ رہی تھی لوگوں کو اس طرح کے لوگوں سے بہت ڈر لگتا ہے کیونکہ سچ پیپل جیسے جو اس ایمیج میں ہے ایسے لوگوں کو کمپنی بہت دیناف ہوتی ہے وہ کسی پہ ڈیپنڈنٹ ہی نہیں ہوتے ان فاکٹ لوگوں کو کریونگ ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کمپنی میں جوائن کریں ہمیں کیونکہ یہ اتنے سیلف سیلف اپسیس نہیں ہوتے لیکن اتنی کوئی اٹریکٹیو پرسنالیٹی ہوتی اسے زیادہ سٹرونگ انسان کوئی نہیں ہوتا اور پلینگ سیلف اس کارٹ کو یہی چیز جو آپ کی سب سے بڑی سٹرنث ہے جب آپ وہ ہی نہیں پریکٹس کر رہے اس لئے آپ زیادہ اپسیٹ ہو رہے کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے ہمارے معاشرے میں ہوتے تو بدگردار ہے کیریکٹر لیس رہی تو عورت ہو یا مرد فورا یہ تو playing it safe کیا اس کو تو privacy چاہیے اسی لئے کہ اللہ معاف کرے موک آلا گرہ رہمانیہ تو فورا تھپا چلیے let's see oh I'm so sorry 24 minute کی reading ہو گئی guidance for you between words you are stuck into situation this is actually three of bonds between words chaos and conflict دیکھیں chaos and conflict تو ابھی بھی چل رہا ہے but if it is affecting your health three double three triple three آگیا ہے last card all that glitters جو دعویٰ کر رہے ہوں کہ وہ بڑے بھرمباز لوگ ہیں ان کے سامنے ہی ان کا shit رکھ دیجئے اور جو چیز چمکری ہے دمکری بہت زیادہ شائن کر رہی اپنی طرف آپ کو پل کر رہی ہے اس کی طرف من جائیں آپ کو ایسے بن جائیں کہ آپ ڈائیوٹ کردیں لوگوں کو اپنی طرف ایسی situation سے دور رہیں جو بلا وجہ کا chaos اور پھٹا کرنے والی بات ہیں پیس پیس آپ کی ہیلث بہت 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 ساری چیزیں اندر سٹریس میں ٹوٹ پوٹ ہوتی ہے سارے بگرد ہوتے سٹریس کی بڑھتے بیٹ بڑھتا بھی ہے ہر کسی کے اوپر ہر ترہ آسر ہوتا سکن ٹون ڈار کو جاتی لوگوں کی ڈپریشن میں یا فرسٹیشن میں یا پین برداش کرتے کرتے رنگ سیاہ پڑھنے لگتا ہے جھائیاں پڑھنے لگتی سکن پر یہ بہت سارے سیمٹمز ہوتے ہیں اور آپ کی ہیلتھ افیٹ کر رہی ہے کیپ ڈرسیل آوے کوشش کر سکتے ہیں ایسے لوگوں سے ایسی کمپنی سے ایسے معاملات سے دور رہیں اور تھوڑا اپنے بہت خیل رکی گا بہ بائی